جوک صاحب ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک نیشنل ٹی وی پر سیدنا امام حسن کے یومِ ولادت سے نطالے کچھ علمی ڈسکشن ہو جس میں اہلِ حدیث علماء اور شیعہ علماء اور اہلِ سنوی کچھ علماء بھی موجود تھے اور کچھ لبرل قسم کے سکولرز بھی موجود تھے کہ وہاں پر امام حسن کی ولادت کی بجائے بعض صحابہ اکرام کا تذکرہ شروع ہو گیا تو وہاں پر ایک مسلم سکولر نے ان کو الزامی طور پر ناصبیت کی طرف تکیل دیا کتنا بڑا ظلم ہے کہ حسن ابن علی کا تذکرہ کرنا تھا لیکن وہاں پر پورا پروگرام وہ دیوبندی علم اور اہلِ حدیث علم باقی صحابہ کا تذکرہ کرتے رہے تو اس روش کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے اہلِ بیعت کے ساتھ دیکھیں صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنا ایمان کا حصہ ہے بلکل کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ اور ہے اس پروگرام جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں بھی یہی مسئلہ اٹھائے گا اور وہ ٹھیک اٹھائے گیا میں آپ ساروں کو چھوڑے اپنی مثال دیتا ہوں بیسیوں دفعہ ایسا ہوا ہے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں باقی خطابات میں مختلف مجالس میں جو اہلِ بیعت کے حوالے سے ہم تذکرہ کریں تو ہمیں بعض اوقات چٹے ملتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا صحابہ اکرام کا تذکرہ کر لیں تاکہ آپ پر کوئی الزام نہ لگے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مجلس ہو جو سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ منصوب ہو سیدنا عثمان سے یا کسی بھی صحابہ اکرام کے طبقات میں سے ہو اور ہم ڈٹ کے گج بج کے صحابہ کا تذکرہ کرنے ہوں اور کسی نے چٹ دی ہو کہ حالِ بیعت ابھی تذکرہ کر لو کوئی توانوں دوسرے طبقے چھو نہ سمجھ لیں یہ ایک مائنڈ سیٹ بدقسمتی سے بنایا گیا اور بن گیا ہے کہ جو کسرت سے حالِ بیعت کا تذکرہ ہے اس کو شیعہ کے کھاتے میں ڈال دوں بہت پرانی بات ہے میں پرانی بات ہے آپ کو بتاتا ہوں ایک شخص میرے پاس آیا کہتا ہے جی آپ حالِ بیعت کا تذکرہ بہت کرتے ہیں آپ شیعہ ہیں میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ شیعہ حالِ بیعت کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے ہیں اور آپ یہ مانتے ہیں کہ جو حالِ بیعت کا مطلق حالِ بیعت کا زیادہ تذکرہ کرے گا وہ شیعہ ہو جائے گا یہ مائنڈ سیٹ ہمارے لوگوں کا بنا دیا گیا ہے اس کو بالکل الٹ نہیں آپ نوجوان گج وج کے تذکرہ کریں پاؤں کے جوتی کے نیچے رکھیں شیعیت کے الزامات کو آل بیعت کا تذکرہ کریں یہ آپ پر رسول اللہ کا کرز ہے قیامت کے دن جو رسول اللہ نے جب گریوان پکڑا نا کہ کس بنیادوں پر تم ان وضع کردہ کفے لسان اور اجتحادی خطائیں اور وضع کردہ جو خاص توقعات کو بچانے کے لیے استلاعات تھی اس کی بنیاد میں تم میری آل سے دور بچ رہے تو کیا جواب دوگی تو لہٰذا آل بیعت کا تذکرہ کریں اور یہ مائنڈ سیٹ ہی ختم کر دیں کہ آل بیعت کے تذکرے کے ساتھ کوئی صحابہ کا تذکرہ کنٹرڈکٹ کرتا ہے یہ ان کے دل و دماغ کی خباست ہے کہ جب آل کا ذکر آتا ہے تو اصحاب کا ذکر کرتے ہیں اور جب اصحاب کا آتا ہے تو پھر اصحاب کا ہی کرتے ہیں یہی تو ناصبیت کا بیج ہے جہاں سے اٹھتا ہے جب ہم ابو بکر صدیقہ کریں گے تو کریں گے جب ہم علی کا کریں گے کیوں کوئی ہم پر الزام لگائیں اور ہم کیوں انس کو اتنا اکنالج کریں اس الزام کو کہ نہیں نہیں الزام نہ لگ جائے لگتا ہے تو سو دفعہ لگی میرے تو جوتے کی نوک پہ یہ الزام سو دفعہ لگی لگا ہوا ہے سو پوسٹیں آئیں پڑی ہیں سو میسیز آئیں پڑی ہیں لگتے ہیں تو لگتے رہیں اب وہ دور ختم ہو گیا اب آل بیعت کا تذکرہ ہوگا گج وچ کی ہوگا جس سے جو ہوتا ہے وہ کر لیں